مرسا گزشتہ دنوں ملک کی تمام سیاسی جماعتوں نے متفقہ طور پر ایک آئینی فارمولہ تیار کیا ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اس مادے کی تیاری میں آپ نے بھی نوائن کردار ادا کیا ہے براہ کرم اس آئینی فارمولے کی خاص خاص باتوں پر روشنی ڈالی جہاں تک کس فارمولے کا تعلق ہے ہم نے سے شاید کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکے گا کس کا حصہ اس میں کم ہے کس کا زیادہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک ممبر نے جو وہاں پہ موجود تھا اس نے انتہائی خلوص اور دیانتداری سے اپنے بساط کے مطابق یہ خوشش کی کہ کوئی اس قسم کا فارمولہ وجود میں آئے جس سے جمہوریت کو استحقام پذیر ہو اور ملک میں انتشار اور اختلاف کا سلسلہ بند ہو اور پچیس سال کے بعد ملک کو آئین آسانی کے ساتھ دیا جا سکے چنانچہ اس جذبے کے تحت تمام شرکہ کانفرنس نے بہتی خلوص سے جدجہت کی اور اس کا نتیجہ آپ لوگوں کے سامنے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں انیشیٹیو پریزیڈن صاحب نے لی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ انیشیٹیو بہتی دانشمندانہ قدم تھا جہاں تک اس فارمولے کی اہمیت کا تعلق ہے وہ ہم میں سے کسی پہ پوشیدہ نہیں کہ گزشتہ پچیس سال سے ہم اس ملک کو کوئی ایسا آئین نہیں دے سکے جو لوگوں کے خواہش اور ضرورت کے مطابق ہو اور جس میں جمہوریت کے استحقام کے لیے کوشش کی گئی ہو یہ پہلی بار ہے کہ ملک کے تمام سیاسی جماعتوں کے رہبر اس پہ متفق ہوئے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا فارمولہ ہے کہ اس کے پر عمل درامت کرنے کے بعد ہم آسانی کے ساتھ کانسٹیوشن بنا لیں گے اور وہ کانسٹیوشن بہت بڑی حد تک ہمارے لوگوں کے خواہش اور ضروریات کے مطابق ہوگی یہ کوشش کی گئی ہے کہ صوبوں کے جائز حقوق کا تحفظ کیا جائے اور مرکز کو بھی اس حد تک مضبوط بنایا جائے جو وہ اپنے فرائز انجام دے سکے بعض لوگوں کا یہ خیال ہے اور خاص کر میرے صوبے میں کہ ہم مرکز کو اتنے اختیارات دے گئے ہیں جس سے صوبوں کی اٹانیمی کو نقصان پہنچا مگر میں خود ذاتی طور پر اس رائے کھانی ہوں میری رائے یہ ہے کہ فارمولوں میں جو کچھ صوبوں کو دیا گیا ہے اور خاص کر اس میں جو وہ خصوصی دائرہ وجود میں لائے گیا ہے جسے آپ فرانشل کوئی آرڈینیشن آرگنیزیشن کہیں یا کوئی سپیشل آرگنیزیشن کہہ دیجئے گا اگر وہ صحیح طریقے پہ کام کر گیا جس میں صوبوں کے چار چیف منسٹر اور چار سینٹر منسٹر شامل ہوں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ صوبوں اور مرکز دونوں کو یہ شکایت نہیں ہوگی کہ کسی کی حق تلفی ہوئی ہے اس میں سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلی بار صوبوں کو اس کا حق دیا گیا ہے کہ وہ ان اہم مسائل میں مثلاً نیشنل پلاننگ ہے ریلوے ہے وابڈا ہے پی آئی جی سی ہے اور آئیرن گیس ہے آئیل اور نیشنل گیس جیسے چیزیں ہیں ان کے انتظام میں برا حراس صوبوں کو دخل دیا گیا ہے بہرحال بین الاقوامی طور پر اس کی اہمیت قومی حیثیت سے کچھ کم نہیں ہے کیونکہ اگر کسی ملک میں استحقامت نہیں ہوتا اور اس ملک کے بارے میں یہ یقین ہو جائے کہ اس میں انتشار ہے یہ اخجیتی موجود نہیں ہے ظاہر ہے کہ باہر کی دنیا میں اس ملک کوئی اثر نہیں ہوتا کسی ملک کی بیرونی تعلقات اور اہمیت کا دار و مدار اس ملک کے اندرونی سیاسی استحقام پر اس کا دار و مدار ہوتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس فارمولے سے ملک کو ہم نے اپنی طرف سے یہ کوشش کی ہے کہ استحقام بخشیں جس کا قومی اور بین الاقوامی اثرات تونوں نظرانداز نہیں کیا جا سکتے ہیں اس فارمولے میں بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم نے پریزیڈن بٹو کو ہمیشہ کے لیے جعوید اور زندگی بخشی ہے حالانکہ صورت ایسی نہیں ہے مسٹر بٹو کانسٹویشن بناتے وقت ہمارے ذہن پہ سوار نہیں تھے ہمارے ذہن پہ اس وقت ہمارے ملک کا استحقامت اور ہمانے آنے وارے نسلوں اور موجودہ پاکستان کے باشندوں کو ایک ایسا وائبل دستور دینا تھا جو اس کے ضروریات کے مطابق ہو اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کس سے قبل ہمارے ہم بہت بری طرح سے حکومتیں بدلتی رہیں اور بہت بری طرح سے بعض اوقات غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا جاتا رہا ہے ایسی صورت میں اور خاص کر اس نازخ دور میں یہ لازمی تا کہ جمہوریت کو پھوپنے کے لیے اس کو پھولنے اور پڑھنے کے لیے استحقامت کی ضرورت تھی تو یہ ضروری تا کہ ہم ایک خاص وقت تا کوئی ایسا انتظام کرتے تا کہ ہمارے لوگ اور پاکستان کے سوسائٹی اس قدر بیدار ہو جائے کہ وہ اس کے بوجھ سے ہم لوگ ایسے کوئی حرکت نہ کریں جو ملک اور لوگوں کے خواہش ضروریات کے مطابق نہ ہو اس وقت تک کچھ چیکس بیلسس کی یقینا ضرورت تھی وہ چیک اور بیلنسز ہم نے دو تین طریقوں سے مہیا کی مسئلہ سب سے جو اوبر کے سامنے آتا ہے یا جس پہ اتراز کی جاتی ہے وہ بات یہ ہے کہ ہم نے ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے ٹو ترڈ مجارٹی رکھا ہے جو عام طور پہ پارلیمنٹری سسٹم میں سنگل مجارٹی پہ ہوتا ہے ظاہر ہے کہ ٹو ترڈ مجارٹی کوئی ایسی بات بھی نہیں جو بالکل انوکی و عجیب سی ہو ہم اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ کے امپیچمنٹ کے لیے بھی ہمیں ٹو ترڈ مجارٹی استعمال کرنا پڑتا ہے اسی طرح سے ایک بہت سی معمولی سی امینمنٹ اگر ہم کانسٹویشن میں چاہیں تو بھی ہمیں ٹو ترڈ مجارٹی سے اس کو امینٹ کرنا پڑے گا ظاہر ہے کہ کانسٹویشن بہت ہی اہم بات ہے مگر پارلیمنٹری سسٹم میں وزیر آزم کا وہی حیثیت ہوتا ہے جو پریزیڈنٹل سسٹم میں پریزیڈنٹ کا ہوتا ہے اگر ایک خاص میاد کے لیے ہم نے امپیچمنٹ اور ووٹ آف نن کانفیڈرس کو ایک مقام پہ رکھا اپنے مخصوص حالات و ضروریات کے تحت میں نہیں سمجھنا ہوں کہ اس کو اس معنی میں لیا جائے کہ مسٹر پریزیڈنٹ بٹو کے ہاتھ کو مضبط کیے جا رہے ہیں اس لیے اس کو اس پرسپرٹ میں لیا جائے کہ پریزیڈنٹ بٹو سمیت ہم سب نے یہ کوشش کی کہ جمہوریت کو استحقام بخشیں اور یہاں پہ جب تک کہ جمہوری روایات قائم ہوں اور اس وقت تک کہ پاکستانی سوسائٹی رییکٹ کرنے کے اہل ہو اس وقت تک ہم کچھ چیک انڈ بیلنسز رکھیں تاکہ روزانہ حکومتوں کی تبدیلی سے ملک اور جمہوریت کے استحقام میں خلال نہ پڑے دوسری بات ہم نے جو اس سلسلے میں رکھی ہے وہ ہے پازیٹیو ووٹنگ کہ جب ووٹ آف نن کانفیڈنس لائے جاتا ہے تو اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ جس آدمی کو منتخب کیا جائے گا اس کا نام بھی پیش کیا جائے یہ ووٹ آف نن کانفیڈنس ساتھ کے ساتھ ووٹ آف کانفیڈنس بھی ہوتا ہے یہ جرمن دستور میں موجود ہے اور ہمارے موجودہ انٹریم کانسٹیشن میں بھی پرامنسز کے لئے موجود ہے کہ وزیر اعلیٰ کو نکالنے کے لئے صرف ووٹ آف نن کانفیڈنس نہیں ہوگا بلکہ پازیٹیو ووٹ آف نن کانفیڈنس دینا پڑے گا اور تیسری اعتراض یہ ہے کہ وزیر اعظم کو ہاؤس کو ڈیزالف کرنے کا اختیار دیا گیا یہ تو مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ جب یہ کہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سسٹم سے کچھ ناواقفیت کی وجہ سے ہے ورنہ پارلیمنٹری سسٹم اور ویسٹ منسٹر پارلیمنٹری سسٹم میں یہ خود بخود انہرنٹ ہے کہ جب بھی وزیر اعظم چاہے گا اس کو یہ حق ہے کہ وہ ہاؤس کے ڈیزالف کرنے کا ڈیمانڈ کرے اور اس کو یہ حق دیا جائے ظاہر ہے کہ اس ہاؤس کو ڈیزالف کرنے کے ساتھ وزیر اعظم اپنی ممبری کو بھی ختم کر دیتا ہے اور ہاؤس کا کوئی آدمی جو ہے ممبر واقع نہیں رہتا اور سارے ملک کو دوبارہ الیکشن میں جانا پڑتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہتی مہنگی بات ہے اگر ہمارا ملک چند ایک الیکشنوں سے گزر جاتا تو میں یہ سمجھتا ہے کہ شاید ہم میں جمہوریت کا زیادہ سنس پیدا ہو سکتا تھا تو اس لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی وزیر اعظم اس کے لیے تیار ہوگا کہ وہ ہاؤس کو ڈیزالف کر کے اپنی ممبری بھی ساتھ ختم کر دے یہ ہم نے نہیں دیا ہے یہ مرات یا ریایت یہ مرات اور ریایت پارلیمنٹری سسٹم کے وجود میں پہلے سے ہی موجود ہے جو ہر پارلیمنٹری سسٹم میں جہاں بھی کوئی نظام ہے جس ملک میں وہاں اس کے وزیر اعظم کو یہ حق دی آجاتا ہے یہ وہ خاص باتیں ہیں میرے نزدیک جن کو پہ لوگ اتراز کرتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے اپنے نزدیک یہی وہ باتیں ہیں جن کے بنیاد پر ہم ایک مضبوط جمہوری نظام کو اپنانے کے اہل ہوں گے اور وقت یہ بتائے گا کہ مرکز اور صوبے میں استحقام کے یہ ذرائع مہیا کر کے ہم لوگوں نے غلطی نہیں کی بلکہ جمہوریت کے لیے ایک خدمت ثابت ہوگا مجھے توقع ہے کہ اس جذبے سے ہم نے اس فارمولے کو بنایا ہے اسی جذبے سے ہم سب مل کر اس پہ مل درامت کریں گے اور اس ملک میں جمہوریت کے استحقام اور پیداری کے لیے راستے کھولیں گے